ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تا تمہارا بھلا آئے اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الكریم ونہن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ غب العالمین حصول برکت کے لئے آقا کریم حضور سرورد وعالم نور مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پور نور بارگاہ میں درد و سلام کا حدیعہ پیش کر لیجئے اللہم صلی علیہ وسیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات مکرم مائے ربی النور شریف کی برکتوں سے ہم اور آپ مالا مال ہو رہے ہیں اس مقدس ماہ کے اندر آئل سنت و جماعت اپنے آقا کا ذکر کرتے ہیں میں نے بھی یہ ارادہ کیا کہ آج کے اس محفل میں جہاں ایک طرف سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہو وہیں پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کی روشنی میں اپنی بھی اصلاح کا سامان ہو حضرات مکرم آلہ حضرت امام محل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ رزقِ خدا کھایا کیا فرمانِ حق ٹالہ کیا شکرِ کرم ترسِ سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دل لہمے کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یعنی ہمارے دن تو کھیل کوت کے اندر چلے جاتے ہیں اور ہماری راتیں سونے کے اندر بیٹھ جاتی ہیں ہمیں اگر ایسے ہی غفلت تاری رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ شرمِ نبی ہے نہ خوفِ خدا ہے شرمِ نبی کیا چیز ہے اللہ کی رسول علیہ السلام سے شرم کرنے کا کیا معنی ہے اسی پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا شرم و حیاء ایک ایسی دولت ہے کہ بندے کے پاس جب شرم و حیاء ہوتی ہے تو وہ ہر گناہ سے پریس کرتا ہے اور ہر برائی سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے دور دے پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تو شرم و حیاء ایک بہت بڑی دولت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو یہ شرم و حیاء کی صفت دیتا ہے تو پھر وہ بندہ اپنی زندگی کو بھی کامیاب بنا لیتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی سوال لیتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ پہلے کے انبیاء کرام کی باتوں میں یہ چیز موجود ہے کہ اذا لم تستحی فسنا ما شیطا جب تیرے اندر شرم و حیاء نہیں ہے تو تو جو چائے وہ کر یعنی جب شرم نہیں ہوتی یہ بندے کے اندر اور بندہ جب بغیرت ہو جاتا ہے تو کوئی بھی گناہ کر لے وہ بھی اس کے لئے کم ہی ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب آدمی پاگل ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں وہ کیسی بھی برائی کرے تو اسے ذرہ برابر بھی کسی چیز کا کوئی خوف اور کوئی خدشہ محسوس نہیں ہوتا اور اسے شرم نہیں آیا کرتی ہے کیونکہ آدمی کے پاس جب عقل ہوتی ہے تو شرم ہوتی ہے اور جب عقل چلی جاتی ہے آدمی بے شرم ہو جاتا ہے تو ہر طرح کے گناہ کو کرتے ہوئے وہ نظر آتا ہے تو حیاء ہی ایک ایسی دولت ہے جو بندے کو گناہ سے روکتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا شرم و حیاء اور ایمان یہ دونوں آپس کے اندر ملے ہوئے ہیں جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے یعنی بندہ اگر شرم و حیاء کو چھوڑ دے تو پھر اس کے ایمان کا تقاضہ جو گناہوں سے روکنا ہے پھر وہ گناہوں سے رک نہیں پاتا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیاء حیاء یہ ایمان میں سے ہے اور ایمان یہ جنت میں لے جاتا ہے اور بدی بے حیائی یہ بدی میں سے ہے اور یہ بدی اور بے حیائی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے تو حیاء ایک انسان کا جوہر ہے شرم و غیرت انسان کو نیکی کی طرف لے جانے والی چیز ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے حیاء کو اٹھا لیا کرتا ہے حیاء جب اٹھ جاتی ہے شرم ختم ہو جاتی ہے غیرت جب مٹ جاتی ہے تو پھر بندہ گناہ بھی کرتا ہے برائی بھی کرتا ہے نہ لوگوں کا کوئی ڈر اس کے دل میں رہ جاتا ہے نہ کسی کا کوئی خوف اور کوئی شرم اس کے دل کے اندر باقی رہ جاتی ہے تو آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اس شیر کے اندر جو یہ ارشاد فرمایا کہ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا بندے میں اگر شرم نبی نہ ہو اور خوف خدا نہ ہو تو بندہ بگڑ کر کے بیکار ہو جایا کرتا ہے آج ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دل کے اندر خوف خدا اور شرم نبی ہے کی نہیں ہے اور یہ بھی ایک بڑا لذیذ عنوان ہے بندہ اس کے اندر غور کرے گا تو ایک طرف اس کی اصلاح ہوگی اور دوسری طرف اس کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا آدمی کو شرم کب آتی ہے شرم اس وقت آتی ہے جب اس کو لگے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے جب کوئی دیکھتا ہے تو بندہ شرماتا ہے آپ دیکھیں کوئی گناہ کر رہے ہیں مثال کے طور پر ایک بچہ ہے اپنے باپ کی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے تاکہ باپ کی جیب سے کچھ پیسہ چوری کر لو تو جب باپ کی نظر اس پر پڑ جائے تو بچے کو اتنی شرم آتی ہے کہ وہ گھر سے بھاگ جاتا ہے اپنے باپ کو پورا دن چہرہ دکھانا گوارہ نہیں کرتا کہ میرے باپ نے مجھے چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا تو یہ شرم ہی تو ہے جب بندے کے دل میں آتی ہے تو پھر بندہ برائی اور گناہ سے بچتے ہوئے نظر آتا ہے اب آپ سوچیں بندہ اللہ سے ڈرتا ہے کیوں خدا دیکھ رہا ہے تو اسی طرح بندہ اگر گناہ سے بچنا چاہے تو اس کو اپنے دل کے اندر یہ تصور پیدا کر لینا چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندوں کے آمال اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں ہر پیر اور جمعرات کو تو بندہ جو ہے وہ پیر سے لے کے جمعرات تک اور جمعرات سے لے کر پیر تک جو بھی گناہ کرے تو اس کو یہ سوچ کر کے ڈرنا چاہیے کہ پیر کے دن میرے آمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور پھر جمعرات کے دن میرے آمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے میں نے یہ گناہ کیا رب کی بارگاہ میں یہ بھی پیش کیا جائے گا میں نے یہ پہ حیائی کی یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں میرا گناہ کھل جائے یہ میرے لئے کتنی غیرت اور شرم کی بات ہے تو بندہ گناہ سے رک جاتا ہے اور جیسا کہ فرمایا گیا کہ رات اور دن کے جو فرشتے ہیں دونوں وقت میں آمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے بندہ صبح میں گناہ کرے تو ڈر جائے شام میں اللہ کی بارگاہ میں میرے عمال پیش ہوں گے شام کے اندر کوئی گناہ کرے تو ڈر جائے کہ صبح کے وقت میں میرے عمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ہفتے کے اندر دو مرتبہ پیش ہوتے ہیں تو ہفتے بھر اللہ سے ڈرتا رہے اور سال کے اندر ایک مرتبہ شبہ براد کے اندر ہمارے عمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے بندہ پورا سال ڈرتا رہے کہ میرے عرب کی بارگاہ کے اندر میرے پروردگار کی بارگاہ میں میرے عمال پیش ہوں گے اور پھر پوری زندگی کی عمال قیامت کے میدان میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو بندہ ساری زندگی ڈرتا رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے عمال کی پیشی ہوگی یہ ہے خوفِ خدا اور اس کے بعد میں شرمِ نبی یہ شرمِ نبی کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے جو درود ہیں ایک ایک درود اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں دس مرتبہ پیش کیا جاتا ہے اور ہمارا ایک ایک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پانچ مرتبہ پیش کیا جاتا ہے ہم ایک کام کرتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں اسے پانچ مرتبہ پیش کیا جاتا ہے یعنی درودوں کو بھی پیش کیا جاتا ہے اور درودوں کے ساتھ میں ہمارے عمال کی بھی پیشی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتی ہے حدیث پاک میں آیا میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے اشاد فرمایا کہ بندوں کے عامال ہر جمعہ کے دن انبیاء کرام کی بارگاہ میں اور ان کے والدین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اگر عامال اچھے ہوتے ہیں تو والدین کو خوشی ہوتی ہے اور اگر عامال برے ہوتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوا کرتی ہے لہذا برے عامال کر کے اپنے مردوں کو تکلیف مت پہنچاؤ تو اگر ہم برے کام کرتے ہیں اگر ہمارے والدین ہمارے رشتے دار قبر میں جا چکے ہیں تو ہر جمعہ کے دن ہمارے عامال ان کو جب لے جا کر کے دکھائے جاتے ہیں انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے میرے آقا نے فرمایا اپنے مردوں کو تکلیف مت پہنچاؤ اب میں یہاں پہ یہ کہوں گا مردوں کو تکلیف پہنچانے کا ہمیں اتنا خیال لگنا چاہئے تو جمعہ کے دن تو ہمارے عامال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی تو پیش ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ کر کے ڈرنا چاہئے کہ ہم اگر ہفتے بھر کے اندر کوئی بھی غلط کام کریں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ ہمارا عمل پیش ہوگا اور برے عمل کی وجہ سے میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوگی کتنی تکلیف ہوگی اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا یہ کتنی زیادہ بغیرتی والی بات ہے میرے آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا تھا حیاتی خیر اللکم و مماتی خیر اللکم میری حیات زاہری بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا وسال کر جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے میرے وسال کے بعد میں تمہارے آمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے آمال اچھے ہوں گے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا اور اگر آمال برے ہوں گے میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا تو اب آپ بتائیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آمال ہمارے جاتے ہوں گے ہفتے بھر میں ہم نے کیا 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 اور اگر وہ برے آمال بیش ہوتے ہوں گے تو میرے آقا علیہ السلام کو ہمارے برے آمال کی وجہ سے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اب یہاں پر یہ عقیدہ ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہ عقیدہ ہمارے دماغ کے اندر نقش ہو جائے کہ میرے آقا دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سن رہے ہیں ہمارے آمال پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری پوری نظر ہے تو بندہ کبھی گناہ کرے گا ہی نہیں جیسا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ اپنے آمال کے ذریعے مردوں کو تکلیف مت پہنچاؤ اس لیے کہ تمہارے آمال تمہارے مرہومین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور آگے رشاد فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے میری رسوائی ہو جاؤ یعنی اگر میں کوئی برا کام کروں عبداللہ بن رواحہ انتقال کر گئے ان کے سامنے جب میرا عمل جائے گا تو مجھے کتنی شرم آئے گی ایک صحابی رسول ایک صحابی سے اتنی شرم کر رہے ہیں اور ہم اللہ کے رسول کے امتی ہو کر کے میرے آقا سے شرم نہ کریں یہ کتنی بڑی بے غیرتی والی بات ہے اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی دیکھ رہے ہیں اور امت کے آمال کو بھی دیکھ رہے ہیں امت کو بھی دیکھ رہے ہیں امت کے آمال کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پر بیٹے ہوئے میرے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم جو بھی کام کر رہے ہیں میرے آقا اسے بھی ملاحظہ کر رہے ہیں جیسا کہ قرآن مقدس کی وائد کریمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن اترا ہے میں آپ کو کیسے قرآن سناؤں میرے آقا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں کسی اور سے قرآن سنوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اب قرآن پڑھنا شروع کر دیا جب وہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت کریمہ پہ پہنچے اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہم قیامت کے دن ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے محبوب ہم تمہیں ان سب پر گواہ بنائیں گے جب اس آیت کریمہ کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو نے پڑھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں قرآن پڑھنے سے رک گیا میرے اللہ کے رسول علیہ السلام کا چہرہ پاک دیکھا تو آپ کی چشمان مبارک سے آنسوں ٹپک رہے تھے میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوں ٹپک رہے تھے کیوں کہ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا محبوب جب قیامت کا دن ہوگا نا تو قیامت کے دن میں ہم سارے لوگوں پر تمہیں گواہ بنا کر کے لائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے کیوں لایا جائے گا میں نے کئی مرتبہ یہ بات آپ کو بتائی ہے قیامت کے میدان میں امتیں جب پیش ہوں گی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا پیغام پہنچا امتیں کہیں گی نہیں پہنچا تو انبیاء کرام کی گواہی گزاری جائے گی انبیاء کرام کی جب گواہی گزرے گی تو انبیاء سے بھی گواہ مانگا جائے گا یہ امت گواہی دے گی اور پھر اس امت سے جب پوچھا جائے گا تم کیسے گواہی دے رہے ہو تو پھر اس امت کی گواہی پر میرے آقا کی گواہی گزرے گی گویا کہ جو جا چکے ہیں ان پر بھی میرے آقا گواہی دیں گے جو آنے والے ہیں ان پر بھی میرے آقا گواہی دیں گے اور یاد رکھنا گواہ مردہ نہیں ہوا کرتا گواہ زندہ ہوا کرتا ہے اور گواہ وہ ہوتا ہے جو دیکھتا ہے یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب گواہی گزرے گی تو فیصلہ ہوگا مطلب کیا ہوا میرے آقا سارے عمال کو دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے کون کیا پڑھ رہا ہے کون غلط چیزوں کو دیکھ رہا ہے کون غلط کاموں کو انجام دے رہا ہے کون غلط باتیں زبان سے نکالا میرے آقا سب کچھ دیکھ رہے ہیں کیونکہ گوائی وہی تو دے سکتا ہے جسے پورے طور پر اس کا مشاہدہ ہو معلومات ہو جسے معلومات نہیں جسے مشاہدہ نہیں اس کی گوائی نہیں مانی جاتی ہے تو میرے آقا نے یہ آیت کریمہ سنی تو میرے آقا رونے لگ گئے اور میرے آقا علیہ السلام کے اس کردار سے پتا چل گیا قیامت کے میدان میں میرے آقا گوائی دیں گے اب جب آپ نے دل پہ ہاتھ رکھے ایک لمحے کے لئے سوچو اگر ہمارے گناہ قیامت کے میدان میں کھلیں گے ہمارے اس برے کاموں کے اوپر میرے آقا علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اس وقت کیسا ہمارا عالم ہوگا ڈاکٹر اقبال نے کہا قیامت کے میدان کے اندر میرا حساب مت لینا اور اے مولا اگر قیامت کے میدان میں اگر تو میرا حساب لے تو میرے آقا کے سامنے میرا حساب مت لینا کیونکہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آقا کو مو دکھانے کے لائق نہیں ہوں تو بندہ اگر یہ عقیدہ جمع لے اپنے دل و دماغ کے اندر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام ہمارے سارے عمال کو دیکھ رہے ہیں مشاہدہ کر رہے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں انشاءت فرماتا تفسیر ابن کسیر کے اندر لکھا ہے شاہدن کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کی بھی گوائی دیں گے اور ہمارے عمال کی بھی گوائی دیں گے اور گوائی دینے کا مطلب کیا ہوا میرے آقا سب دیکھ رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبی تو اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت کے میدان میں گوائی دیتے ہوئے نظر آئیں گے وہ جو آیتِ کریمہ ہے نبی مسلمانوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان سے قریب ہیں شیخ عبدالحق موطی سے دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام جب پلٹ رہے تھے غدیرِ خم اس مقام پر جب اللہ کے رسول پہنچ گئے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب نہیں ہوں نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان سے قریب ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں ضرور آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ سب اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیات کی بات ہے اور یہ سب دنیا کی بات ہے نہیں میرے آقا خود فرماتے ہیں میں دنیا میں بھی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں اور آخرت میں بھی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں آپ تصبر کریں میں آپ کو اصل میں بیدار کرنے کے لیے نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں میرے آقا ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے ہمارے آمال پر گواں ہیں ہمارے آمال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب چیزوں کے باوجود ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں ہم برائیوں پہ برائیاں کرتے چلے جائیں یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے میرے آقا نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے ہیلان کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیاء چھین لیتا ہے حیاء اس سے لے لیتا ہے اگر کسی کی حیاء مٹ گئی ہے وہ اگر برے کام کرے تو کرے ہمیں تو اللہ کے رسول سے شرم آنا چاہیے ہمیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے شرم آنا چاہیے میرے آقا فرماتے ہیں دنیا بی بھی میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں ہماری جان ہمارے جسم کے اندر ہے ہم جہاں بھی جاتے ہماری جان ہمارے ساتھ میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری جان تم سے جتنی قریب ہے اس سے بھی زیادہ میں تمہارے قریب ہوں اس کا مطلب ہر لمحہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی نظر مبارک کے اندر ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کئی پر کیمرہ لگا ہوتا ہے تو وہاں پر لکھا رہتا ہے آپ کیمرے کی نگرانی کے اندر ہیں آپ کیمرے کی نظر میں تو آدمی کوئی غلط کام نہیں کرتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے کتنے لوگ کہتے ہیں اگر یہ کیمرہ نہیں لگا ہوتا تو میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا مطلب ڈر لگتا ہے کہ کیمرے کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے کیمرے کے اندر کوئی نگرانی کر رہا ہے میں کوئی غلط کام کروں گا اگر کوئی قانون کو توڑوں گا کیمرے میں آئے گا اور میرے لیے یہ بہت بڑی رسوائی کی بات ہوگی ایک کیمرے کا اتنا ڈر ہے اور میرے آقا نے جو کیمرہ ہمیں بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے آمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی ہم کتنی برائیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بتا دوں اگر کوئی آپ کا پیارہ ہو آپ جس سے بہت پیار کرتے ہیں اگر اس کے سامنے آپ کی رسوائی ہو جائے تو آپ کے اوپر کیا کیفیت گزرے گی کیا کیفیت گزرے گی اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو اپنی امت سے بڑا پیار ہے اب ہمارے یہ آمال اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے جب کھل جاتے ہوں گے تو میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام جب حیات زائری میں تھے اگر کوئی گناہ کا کام کرتا نافرمانی کرتا کوئی غلطی کر جاتا تو میرے آقا اسے کتنا ناراض ہوا کرتے تھے میں ایک مثال دے کر کے بتاتا ہوں جب غزوہ تبوک کا موقع آیا حضرت کعب بن مالک غزوہ تبوک میں جانے کی تیاری کرنے لگے اور ان کے پاس سواریاں اچھی تھی سارے صحابہ چلے گئے یہ سوچنے لگے کہ بعد میں چلا جاؤں گا اور قائلی کرتے رہے کرتے رہے اور غزوہ تبوک میں نہیں جا پائے یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام غزوہ تبوک سے پلٹ گئے اب جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ جا جا کر کے بہانے بنانے لگے انہوں نے دل میں سوچ لیا میں بہانہ نہیں بناوں گا جو صحیح صحیح بات ہے میرے آقا علیہ السلام کو جا کر کے میں بتا دوں گا اب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئے میرے آقا نے وہ غزبناک انداز کے اندر مسکرا کر کے فرمایا کہ کعب تم کیوں پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے ساری بات بتا دی یا رسول اللہ اس میں میری غلطی ہوئی ہے میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے اب اس کے بات کی بات سنیں جب ایک بندہ مومن اس واقعے کا اینڈ پڑتا ہے اس کا آخیر پڑتا ہے نا اس کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے کیا حکم دیا کیا حکم دیا کوئی کعب کے ساتھ میں اٹھے گا بیٹے گا نہیں کوئی ان کے ساتھ میں بات چیت نہیں کرے گا کوئی ان سے سلام نہیں کرے گا کوئی ان سے تعلق نہیں رکھے گا ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گا آپ سوچ کر کے بتائیں حضرت کعب بن مالک یہ وہ صحابی ہیں جو ہر جنگ میں جان ہتیلی پر لے کر کے میرے آقا کے ساتھ میں رہتے تھے اور میرے آقا کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے پانچوں وقت کی نمازیں میرے آقا کی اقتدامیں ادا کرتے تھے اللہ کے رسول کی مجلس نور میں حاضر ہو کر کے نور اور انوار کو سمیٹا کرتے تھے اتنی عظمتیں اتنی فضیلتیں اتنی قربانیاں ایک غلطی ہو گئی میرے آقا اتنے ناراض ہو گئے کوئی ان سے بات نہ کرے کوئی ان کو سلام نہ کرے کوئی ان سے تعلق نہ رکھے اب آپ بتائیں حیاتِ ظاہری میں ایک غلطی ظاہری ہوئی میرے آقا کے سامنے تو میرے آقا اتنے ناراض ہو گئے آج ہر جمعہ کے دن ہمارے عامال جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب پیش کیے جاتے ہوں گے میرے آقا ہم سے کتنے ناراض ہوتے ہوں گے آج لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر مسئبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں کون ہے ان کے دولہ سروری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مالی کو مختار بنایا میرے آقا اشارہ کرے چاند کے دو جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو جائیں سورج پلٹ آئے میرے آقا اگر اشارہ کر دے تو مسلمانوں کی حالات نہ سور جائیں میں کہتا ہوں یہ حالات بتا رہے ہیں اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہیں ہم نے گناہ کر کے اپنے آقا کو ناراض کیا ہے شاید حضور ہم سے خفا ہیں یہ تیور بتا رہے ہیں یہ انداز بتا رہا ہے حضرت کعب اتنی قربانیاں دی ایک ان سے غلطی ہو گئی میرے آقا اتنے ناراض ہو گئے حضرت کعب کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب جاتا تھا میں جب سلام کرتا تھا میرے آقا چہرہ دوسری طرف کر لیا کرتے تھے ایک غلطی ہو جائیں تو میرے آقا چہرہ فیل لیتے ہم نے ہزاروں غلطیاں کی اور اس کے بعد میں کہہ رہے کہ ہمارے حالات کیوں نہیں اچھے ہو رہے ہمارے اندر شرم نبی نہیں ہے اگر شرم نبی ہوتی نہ تو کونے ان کے دولہ ایک اشارہ کرتے آج ہمارے حالات اچھے ہو جاتے پچاس دن گزر گئے حضرت کعب بن مالی کہتے ایسا لگتا تا زمین اتنی چھوڑی ہونے کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے اگر اللہ کے رسول ناراض ہو جائے تو مسلمان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے پھر کوئی رہی نہیں جاتا اس کے پاس میں آج ہماری زندگیاں جو تنگ ہو رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہم سے خفا ہیں ہم سے ناراض ہے تب ہی ہماری زندگیاں تنگ ہو رہی ہیں حضرت کعب بن مالی کہتے پچاس دن گزر گئے اتنی میرے آقا نے کہا ان کی بیویوں سے کہو ان سے الگ ہو جائیں بیویوں کو بھی الگ کر دیا میرے آقا نے ایک غلطی ہو گئی میرے آقا نے مکمل بائی کارڈ کر دیا پورا بائی کارڈ کر دیا بیویوں سے کہا تم بھی جتا ہو جاؤ اب آپ بتائیں کیسا وہ منظر ہوگا کیسی وہ کیفیت ہوگی تو آلہ حضرت سرکان نے فرمایا شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رات دن ہمارا وہ رویہ بنا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے شرم نہیں کر رہے ہیں اور بے شرمی کا ایسا مزارہ کر رہے ہیں آپ بتائیں موبائل کھول کر کے جب بیٹھ جاتے ہیں موبائل میں گندی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں گانا سن رہے ہیں موبائل میں فالتو کام کر رہے ہیں گیم کھیل لیں آپ نماز کو ترک کر رہے ہیں ہفتے بھر تک آپ اس طریقے سے نافرمانیا کر رہے ہیں جب پورا ہفتہ گزر جاتا ہوگا جمعہ کا دن آتا ہوگا میرے آقا کی بارگاہ میں ہمارے آمال پیش ہوتے ہوں گے میرے آقا ہمارے نامائی آمال میں دیکھتے ہوں گے میرے امتی نے پورے ہفتے گانا سنا ہے غلط تصویروں کو دیکھا ہے اپنی نگاہوں کو آوارہ کیا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے لئے مسجد میں نہیں آیا ہے میری پیاری پیاری سنت کو چہرے پہ سزانے کے لئے آمادہ نہیں ہوا ہے اس نے جھوڑ بولا ہے اس نے بدعیدی کی ہے اس نے کسی پر ظلم کیا ہے اس نے میری سنت سے اعراض کیا ہے وہ سارے آمال جب ہفتے بھر کے میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچتے ہوں گے میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی حضرت کعب سے ایک خطہ ہو گئی ایک خطہ ہو گئی اللہ کے رسول اتنے ناراض ہو گئے اور آگے کی بات جو میں بتا رہا ہوں اگر واقعی سینے کے اندر عشق رسول سے تڑپنے والا دل ہے نا تو واقعی آپ تڑپ کر کے رہ جاؤ گے میرے آقا کو حضرت فاطمہ سے کتنا پیار ہے میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے آقا نے اتنا پیار فرمایا باہر جاتے حضرت فاطمہ سے مل کر کے جاتے جب بہار سے تشریف لاتے سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے اتنا پیار میرے آقا نے حضرت خاتون جنت سے فرمایا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب خاتون جنت آتی تھی میرے آقا استقبال کے لئے کھڑے ہو جاتے بوسا لیا کرتے اتنا پیار میرے آقا کو جس اپنی بیٹی سے ہے اس اپنی مقدس بیٹی کے گھر پہ میرے آقا جب گئے نا تو کیا دیکھا کہ چاندی کے کنگن ہے اور دروازے پہ پردہ لٹکا ہوا ہے جس پر غالباً تصویریں بنی ہوئی تھی میرے آقا ناراض ہو گئے میرے آقا ناراض ہو کر پلڑ کر کے چلے آئے حضرت فاطمہ کے پاس حضرت ابو رافے گئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ رو رہی ہے آج اللہ کے رسول علیہ السلام ہم سے ناراض ہیں ہم تو نہیں روتے ہم تو سب سوچتے ہیں کہ بس عید ملاد النبی کے جلوس میں اللہ کے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ نارا لگا دیں گے اور حق محبت ادا ہو جائے گا حضرت فاطمہ سے جب ناراض ہو کر کہ میرے آقا جب چلے گئے تو حضرت ابو رافے کہتے ہیں جب میں گیا تو حضرت فاطمہ رو رہی تھی جب میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آیا میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ گئے تھے خاتون جنت کے گھر پہ اور پلٹ کر کے چلے آئے میرے آقا نے بتایا میں نے وہ کنگن دیکھے ہیں اور میں نے وہ پردہ دیکھا ہے جس پر میں نے پردہ دیکھا ہے غالباً جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں ایک پردہ گھر پہ لٹکا ہو اور اس میں جاندار کی تصویر بنی ہو حضرت خاتون جنت تو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا اور انہوں نے غلطی سے پردہ لٹکا دیا تو میرے آقا اتنے ناراض ہو گئے اور جو تصویریں موبائلوں میں دیکھ رہے ہیں تصویریں بنوا رہے ہیں تصویریں کھچوا رہے ہیں لوگوں کو تصویریں کھینچ کھینچ کر کے بھیج رہے ہیں اور خوب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا بتاؤ میرے آقا اپنی پیاری بیٹی سے ناراض ہو گئے تو ہم اور آپ کونسی گنتی کے اندر ہیں ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے ہم اور آپ کس مرتبے کے اندر ہیں اللہ کے رسول اپنی اس بیٹی سے ناراض ہو گئے جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے میرے آقا کی جب ناراضگی دیکھی نا تو خاتون جنت نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہو جائیں پردہ بھی اتار دیا کنگن بھی نکال دیئے کہ جاؤ میرے آقا کو جا کر دے دو یہ آپ صدقہ کر دیں جس کو چاہیں اس کو دے دیں جب میرے آقا کی بارگاہ میں وہ پیش کیے گئے تو میرے آقا خوش ہو گئے اور حضرت فاطمہ کے پاس میں تشریف لائیں میرے آقا سے اگر میرے آقا علیہ السلام چند منٹ کے لئے ناراض ہو جائیں خاتون جنت رب جاتی ہے آج سالوں سال گزر گئے اللہ کے رسول کو ہم نے ناراض کیا ہر جمعہ کو برے برے آمال ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہمیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کے رسول کو ہم راضی کر لیں میں آپ سے کہوں گا اللہ کے رسول سے شرم کیجئے میرے آقا علیہ السلام سے شرمائی ہے دنیا والوں سے تو بہت شرم آتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو کہا تھا نا بند کمرے میں کوئی گناہ کرے اور ہوا کا جھوکہ آئے پردہ ہٹ جائے تو بندہ ڈر جاتا ہے بندہ ڈر جاتا کسی نے دیکھا نہیں اور ہم لوگ پورا ہفتہ وہ گناہوں کا ماحول بپا کر کے رکھیں ہمیں ڈر نہیں لگتا ہمیں شرم نہیں آتی شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آج ہماری شرم ختم ہو گئی ہماری غیرت مٹ گئی یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ نو کتنے پیارے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کتنا پیار کیا تھا حضرت عسامہ بن زید میرے آقا علیہ السلام کے مو بولے بیٹے ہیں حضرت زید یہی ایک وہ صحابی ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے ونہ صاف طور پر کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا اتنے مرتبے والے صحابی اور ان کے بیٹے حضرت عسامہ میرے آقا نے ان سے اتنا پیار کیا فتح مکہ کے دن جب آپ پورے کے پورے اپنے بلندیوں کے اوپر فائز تھے اس وقت اپنے پیچھے سواری پر حضرت عسامہ کو بٹا اتنا پیار تھا ایک عورت نے قبیلہ بنی مخزوم کی عورت نے چوری کر لی جب چوری کر لی تو کہا کہ اب ہاتھ کاتے جائیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی کو شفارش کے لیے بھیجا جائے کون شفارش کرے گا کہ حضرت عسامہ سرکار اس کی بڑے پیارے ہیں انہی کو بھیجا جائے انہی کو بھیجا جائے حضرت عسامہ گئے اور جا کر کے بات بیان گی میرے آقا کتنے جلال میں آئے میرے آقا نے فرما عسامہ اللہ کی حد کے بارے میں مجھ سے بات کرنے آئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اس سے پہلے کہ لوگ اسی لیے برباد ہو گئے کہ انہوں نے اگر کوئی غریب آدمی اگر گناہ کرتا تھا تو سزا دیتے تھے اور امیر آدمی کرتا تھا تو چھوڑ دیا کرتے تھے میرے آقا نے کتنے جلال کا ادھار فرمایا حضرت عسامہ کو کتنی شرم آئی تھی اس وقت اگر ایک سپاری شکر غلط ہو جائے تو حضرت عسامہ اتنے شرمیدہ ہو جائے پورا دن گناہ کرے بندے کو کوئی شرم ہی نہیں آئے ارے ابھی شرم نہیں آ رہی ہے تو قیامت جب قبر کے اندر جائیں گے اور دو سوال ہونے کے بعد تیسرا سوال ہوگا اور فرشتے کہیں گے مَا کُن تَدْقُولُ فِي اشَانِ حَادَ رَجُلُ تو کیا اس وقت شرم نہیں آئے گی اس وقت کیا چہرہ دکھا پائیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام کو میرے آقا علیہ السلام اس وقت چہرہ دیکھیں گے اس وقت ہم کس مو سے کہیں گے میرے آقا ہیں اگر میرے آقا نے یہ کہہ دیا کہ تم نے تو میرے حکم پر عمل بھی نہیں کیا تم میرے غلام کیسے جو ہے بری غلام بن کر کے تم یہاں پہ آئے ہو حضرت مکرم یہ ہے شرم و غیرت والی یہی حضرت عسامہ ایک جنگ کے اندر گئے اور ایک کافر کو قتل کرنے لگے جو ہی تنوار اٹھائی آپ نے برچی اٹھائی تو اس نے کہا وہ کلمہ پڑھنے لگ گیا حضرت عسامہ نے اس کو مار ڈالا میرے آقا کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی میرے آقا کتنے جلال میں آئے کتنے جلال میں آئے کہا یا رسول اللہ میں نے اس لیے مار دیا کہ وہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا میرے آقا نے کہا عسامہ تُو نے دل چیر کر کے دیکھا تھا عسامہ تُو نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا عسامہ تُو نے اس کا دل چیر کر کے دیکھا تھا اور پھر میرے آقا کا جلال دیکھا نا حضرت عسامہ کہتے کاش میں آج ہی کے دن مسلمان ہوا ہوتا یعنی اگر آج میں مسلمان ہوتا تو اس سے پہلے مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہوتا آج میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا کاش میں آج ہی کے دن مسلمان ہوا ہوتا حضرت عسامہ سے ایک غلطی ہو گئی جان بوچ کے نہیں ان سے خطا ہو گئی تو اتنا افسوس ہوا اب آپ بتائیں ہمیں تو افسوس نہیں ہوتا ہے ہمیں تو شرم نہیں آتی ہے ہمیں تو غیرت نہیں آتی ہے ہم کتنے گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے سارے عامال پیش ہو رہے ہیں سرکار سب دیکھ رہے ہیں حضرت سید علی بن علوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کا طریقہ یہی تھا سید علی بن علوی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ لے کا کہ جب یہ نماز پڑھتے تھے اتحیات پڑھتے تھے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ بار بار پڑھتے تھے لوگوں نے کہا کہ آپ بار بار کیوں پڑھتے کہا جب میں السلام علیکہ ایوہ النبی کہتا ہوں میرے آقا کی طرف سے مجھے جواب سنائی دیتا اسے بار بار پڑھتا ہوں ہم اتحیات پڑھتے میرے آتا ہمارا اتحیات بھی سنتے ہیں حضرت ایک بزرگ ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کئی ایسے ہم نے بزرگوں کو پڑھا ہے جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام کا جواب اتحیات میں سنائی دیا کرتا تھا اور حضرت ابو العباس مرسی رحمت اللہ تعالی نے اپنے مریدوں سے کہا تھا اتحیات پڑھتے ہو السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ و نبی پڑھتے ہو جواب سنتے ہو کے نہیں سنتے ہو سنائی دیتا ہے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول ایک لمحے کے لیے بھی میری نظروں سے اگر جدہ ہو جائیں اوجل ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو فقیروں کی جماعت کے اندر شمار بھی نہیں کروں گا یعنی میرے آقا لمحہ لمحہ دیکھ رہے پل پل دیکھ رہے ہیں ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہیں ہمارے برے عامال میرے آقا کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں ہر جمعہ کو پیش ہو رہے ہیں صبح والے فرشتے شام میں لے جا کر پیش کرتے ہیں شام والے فرشتے صبح میں لے جا کر پیش کرتے ہیں جو فرشتہ درود پڑھنے پر لے جانے پر مقرر ہے وہ لے جا کر پیش کرتا ہے بار بار ہماری بدعملیاں میرے آقا کی بارگاہ میں جاتی ہیں لیکن ہمارا حال کیا ہے شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آپ تصور کریں میرے آقا اگر یہ کہہ دیں کہ تیرہ ملے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہمارا کیا رہ جائے گا میرے آقا نے فرمایا جو میری سنت سے اعراض کرے وہ فَلَيْسَ مِّنَّا اسے میرا تعلق نہیں ہے میرے آقا نے بیزاری کا اظہار فرمایا آپ یہ جملے کو دیکھیں کئی ایسی حدیثیں میں نے پڑھی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا لَيْسَ مِّنَّا وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی میرے آقا بیزاری کا اظہار فرما رہے جو جادو کروائے میرے آقا نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہم میں سے نہیں ہے جو عورت مردوں کی شکل اختیار کرے میرے آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ظلم کرے میرے آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو وعدہ خلافی کرے میرے آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکہ دڑی کرے ہمارے ساتھ میں میرے آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو میری سنت سے مو موڑے میرے آقا فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے آج اگر اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہمارے پاس پہنچا خدا نہ کرے خدا نہ کرے کل اگر قیامت کے میدان میں اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ میرا نہیں ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے کوئی آسرہ نہیں ہے اس دن تو انبیاء کرام بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے سب کی لو لگی ہوگی آس لگی ہوگی تو گمبد خدرہ کے مکی پہ لگی ہوگی اور اگر میرے آقا نے کہہ دیا کہ تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ پھر کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے ہم اپنے آمال کی بنیاد پر بخشے جائیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ خام خیالی ہے ہمارے آمال کیسے وہ بھی ہم جانتے ہیں اور ہمارے آمال میں کتنی کمیاں ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں پروردگار عالم معاف کر دے تو یہ اس کا کرم ہے آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کسرا کے دو قاسد آئے دو قاسد آئے اور ریشم کے کپڑے اور کچھ ناجائی چیزوں کے ساتھ میں آئے تھے میرے آقا نے دیکھا تو چہرہ فیل لیا میرے آقا نے فرمایا یہ شکل بنانے کو تم کو کس نے کہا تھا یعنی موچے لمبی کرنا اور داڑی منڈانا یہ تم کو کس نے حکم دیا وہ کہنے لگے ہمارے بادشاہ کسرا نے ہمیں حکم دیا میرے آقا نے فرمایا مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے میں اپنی موچوں کو چھوٹی کرواؤں اور اپنے داڑی کو میں بڑھاؤں اب آپ بتائیں ایک مسلمان نہیں غیر آدمی میرے آقا کی بارگاہ میں آ گیا اور داڑی منڈا آ گیا موچے بڑی کر کے آ گیا میرے آقا اتنے ناراض ہو رہے ہیں چہرہ گھما لے رہے ہیں قبر میں جب جائیں گے اور پھر ہم تو کہتے ہیں کہ آقا تشریف لائیں گے تو اجالہ ہوگا اگر وہ آقا آ گئے اور آقا نے آنے کے بعد اگر چہرہ موڑ لیا کہ تیرے چہرے پہ تو داڑی بھی نہیں ہے تو پھر شرم سے کیا ہم پانی پانی نہیں ہو جائیں گے یہ واقعی احادیث تیبہ کا زخیرہ ایسا ہے جو ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے لیکن اصل میں ہم لوگ ان روایتوں کی تہمیں کہ جو اترتے نہیں لوگوں سے ہم شرماتے ہیں کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا ماں باپ ناراض ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں دوست اگر روڑ جائے تو ہماری زندگی اتل پتل ہو کر کے رہ جاتی ہے اگر ہم جس کے احسان کے نیچے دبے ہوئے ہیں اگر وہ ہم سے خفا ہو جائے تو پھر ہمیں مزہ ہی نہیں آتا ہمارے رات دن اجھڑ کر کے رہ جاتے ہیں ساری کائنات کے آقا جو دنیا میں بھی کام آنے والے آخرت میں بھی کام آنے والے وہ ناراض ہو جائیں وہ خفا ہو جائیں اگر ہم ان کی بارگاہ کے اندر نافرمانی کر کے بیٹھ جائیں اور پھر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے ایک مکان دیکھا بڑا قبہ اونچھا بنا ہوا ہے اس وقت صحابہ اقلام بڑی سادگی سے رہتے تھے چھوٹے چھوٹے مکان بناتے تھے اونچھا مکان دیکھے میرے آقا نے پوچھا یہ مکان کس کا ہے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ فلا انساری کا مکان ہے آگے کا جو جملہ میں نے پڑھانا تو واقعی میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے انہوں نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا لیکن سادگی کے خلاف کیا اونچھا مکان بنا لیا میرے آقا گزر گئے اور کچھ پا نہیں میرے آقا نے بس دل کے اندر یہ بات رکھ لی میرے آقا علیہ السلام نے اور پھر اس کے بعد میں جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ انساری آئے جن کا مکان تھا انہوں نے آکے سلام کیا میرے آقا نے چہرہ دوسری طرف کر دیا انہوں نے دوسری طرف سے سلام کیا میرے آقا نے چہرہ چار چار مرتبہ انہوں نے سلام کیا میرے آقا نے ان سے چہرہ فیر لیا ایک ان سے غلطی ہو گئی میرے آقا کی سادگی پر انہوں نے عمل نہیں کیا تو انہوں نے میرے آقا علیہ السلام ان سے اتنا ناراض ہو گئے چار چار مرتبہ سلام کیا اس کے باوجود میرے آقا نے ان کی طرف رغبت بھی نہیں فرمائی آج ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں اگر آج ہماری نافرمانیاں اور ہماری یہ بے شرمیاں اور بے حیائیاں اگر میرا آقا نے اپنے دل میں رکھ لی اور قیامت کے میدان میں اگر انہی بنیادوں پر انہی بے حیائیوں کی وجہ سے میرا آقا نے اگر چہرہ فیل لیا تو دنیا تو اجڑی اجڑی آخرت بھی ہماری تباہ ہو کر کے رہ جائے گی اب ان صحابی نے پوچھا اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں سے کیا بات ہے جللہ کے رسول مجھ سے کیوں ناراض ہیں صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ سرکار جب ناراض ہو جاتے تھے تو صحابہ کو پھر چین پڑتا ہی نہیں تھا ان کی پوری کوشش ہوتی تھی جان دے دیں مال دے دیں اولاد دے دیں سب کچھ قربان کر دیں لیکن اللہ کے رسول کو راضی کر دیں آج ہمارا وہ مجاز نہیں ہے ہمارا مجاز تو یہ میرے بیٹے کو بخار ہو گیا پہلے یہ ٹھیک ہونا چاہیے میرا کاروبار اچھا نہیں ہے پہلے کاروبار کے لئے کچھ ہونا چاہیے سب کچھ ہو جائے گا پھر سرکار کی سنت پر عمل کریں گے داڑی بھی رگوائیں گے پھر پانچ ٹائم کی نماز بھی پڑیں گے اور اس کے بعد میں نیک بن جائیں گے اور مسجد کا ایک کونہ پکڑ لیں گے صحابہ کا یہ مجاز نہیں تھا صحابہ کا مجاز یہ تھا یہ مجھ سے غلطی ہو گئی آقا ناراض ہو گئے اگر سرکار کے راضی ہونے سے پہلے پہلے اگر موت آ گئی تو پھر تو ہم تباہ ہو جائیں گے وہ فوراں کوشش کرتے تھے آج آدمی مکان بناتا ہے نہ کتنا خرج کرتا ہے صحابی کو جب پتا چلا کہ سرکار وہاں سے گزرے تھے تمہارا اونچھا مکان دے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو گئے وہ فوراں گئے انہوں نے سرکار سے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ مکان سے آپ ناراض ہوئے مکان میں بیچ دوں کیا یا مکان کو میں توڑ دوں کیا کرو کچھ نہیں پوچھا محبت کے اندر پوچھ پوچھ کر کے کام نہیں کیا جاتا ہے جب عشق ہوتا ہے تو فتوہ نہیں لیا جاتا بندے کا عشق خود فتوہ دیتا ہے بندے کی محبت خود فیصلہ کرتی ہے اٹھ کر کے گئے اپنا مکان گرا کر کے زمین کے برابر انہوں نے کر دیا کہا گر آقا کو یہ مکان پسند نہیں ہے تو مجھے بھی یہ مکان پسند نہیں ہے میرا آقا علیہ السلام ایک مرتفیر ادھر سے گزرے فرمایا وہ مکان جو اونچھا بنا ہوا تھا نظر نہیں آتا کہا یا رسول اللہ صحابی کو جب پتا چلا کہ آپ کو پسند نہیں ہے تو انہوں نے کہا مجھے بھی پسند نہیں انہوں نے گھرا دیا میرا آقا کو بڑی خوشی محسوس ہوئی اس سے اب آپ بتائیں یہ صحابہ کا تیور تھا یہ صحابہ اکرام کا مجاز تھا آج ہم نے وہ مجاز کہاں بنا کر کے رکھا سرکار کی ناراضگی کے اگر میں بات کروں نا تو اللہ کی رسول اللہ علیہ السلام کب کب جلال میں آئے وہ حدیثیں اگر میں سناوں نا تو یہاں پہ جو لوگ بیٹے ہوئے اپنی عامال کا جائزہ لے کر کہ وہ لوگ لرس کر کے رہ جائیں گے میں نے حدیثوں میں پڑا میرا آقا کو کب کب جلال آیا ہے سرکار نے اپنی ذات کے لیے جلال نہیں فرمایا جب اللہ کے حکم کے خلاف کوئی ورزی کرتا تھا تب میرا آقا جلال میں آتے تھے کیا وہ حدیث آپ لوگوں نے نہیں سنی میرا آقا نے فرمایا کہ میرا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں ازان پڑھنے کا حکم دوں تو اس کے بعد میں اقامت قائم ہو کسی کو نماز کے لیے مسلح پہ آگے پڑھا دوں اور اس کے بعد میں آگ لے کر کہ میں جاؤں جو لوگ ابھی بھی نماز کے اندر حاضر نہیں ہوئے ہیں ان کے گھروں کو جا کر کہ میں آگ لگا دوں ناراضگی میں آپ کو ناراضگی بتانا چاہتا ہوں ناراضگی تصور کریں کتنی ناراضگی ہے میرا آقا فرماتے ہیں میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے تو مجھے تگلیف ہوتی ہے جو آقا اپنے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں دیکھنا چاہتے اگر وہ امتی فجر کے وقت میں مسجد میں نہ آئے اپنے گھر میں سویا رے جائے میرا آقا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو جا کر کے آگ لگا دو سب میرے آقا نے ہمارے بچوں کا خیال کیا ہمارے بوڑوں کا خیال کیا ہمارے بیواروں کا خیال کیا کونین کے دولہ نے اپنی شانِ رحمت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا ورنہ سرکار کو یہ حق ہے میرے آقا اگر چاہے تو ہمیں بھی آگ لگا دیں ہمارے مکانوں کو بھی آگ لگا دیں اللہ نے ہماری جانوں کا ہمارے مال کا اپنے حبیب کو مالک بنایا ہے ایک ایک طلاق دینے کا حکم ہے تین طلاق ایک ساتھ میں دی میرے آقا کو کتنا غصہ آیا میرے آقا علیہ السلام کتنے ناراض ہوئے میرے آقا جلال میں آئے اور خضبہ دیتے ہو فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا میں ان کے درمیان موجود ہوں اور اللہ کے حکم کو وہ لوگ مزاق بنا رہے ہیں اتنا میرے آقا علیہ السلام کو جلایا ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام کاشانہ اقدس پر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ پردہ لٹکا اس پر تصویر بنی ہے میرے آقا نے پردہ لیا اور پردہ لے کر چیر کر کے فار کر کے رکھ دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ناجائز چیز ہو جائے تو میرے آقا کو اتنا جھلال آتا ہے اتنے ناراض ہوتے ہیں اور آج ہماری زندگیوں کے اندر جو کام ہو رہے ہیں سرکار دیکھ رہے ہیں میں بار بار اسی نکتے کو اسی لئے بتانا چاہتا ہوں یہ مس سمجھو کہ وہ سرکار کے دور میں یہ سب ہوا تھا یہ بھی دور رسول اللہ ہے سرکار کا دور ختم نہیں ہوا میرے آقا کا دور وہ بھی تھا میرے آقا کے آنے سے پہلے بھی آپ ہی کا دور تھا آج بھی انہی کا دور ہے قیامت تک انہی کا دور رہے گا اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ساری کائنات کے لئے رسول بنا کے بھیجا ہے آج بھی میرے آقا دیکھ رہے ہیں اپنے قبر انور سے دیکھ رہے ہیں میرا امتی کیا کر رہا ہے میرا امتی کیا کر رہا ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے امت کو چاہیے کہ ہر لمحہ یہ تصبر کرے کہ اللہ کے رسول ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور شیخ عبدالحق مہدیس دیلوی کہتے ہیں میرے دور تک کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے سارے مسلمانوں کے فرقے اس بات پر متفق ہیں میرے آقا زندہ ہیں اور اپنی امت کے عمال کو دیکھ رہے ہیں سارے فرقوں کا اس بات پر اتفاق ہے یہ تو وہابیوں نے اب اختلاف کیا ہے ورنہ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے میرے آقا جب دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارا یہ رویہ ہم کہتے ہیں جو ہمارے حالات برے ہیں نا شاید حضور ہم سے خفاں ہیں جا مناکلا یہ ہمارا نظریہ بننا چاہیے آج ہم نے سرکار کو اپنے گناہوں کی وجہ سے ناراض کیا میرے آقا تو سب کچھ ایسے دیکھ رہے ہیں ایک بار میرے آقا نے فرما ابو ایوب آواز سنی کہا رسول اللہ نہیں سنی کہا کہ یہودیوں کو ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے اسی کی یہ آواز ہے میرے آقا ساری آوازیں سن رہے ہیں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا آواز سنی جانتے ہو کیسی ہے صحابہ نے کہا اللہ جانے اللہ کا رسول بہتر جانے میرے آقا نے فرمایا ستر سال پہلے ایک پتر جہنم کے اندر گرایا گیا تھا آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا اسی کی آواز آ رہی تھی ساری آوازوں کو سن رہے ہیں میرے آقا علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا میں یہی سے کھڑے ہو کر کے اپنے حوضِ قوسر کو دیکھ رہا ہوں جب زمین پہ کھڑے ہو کے میرے آقا اپنے حوضِ قوسر کو دیکھ رہے تو اپنی قبر میں تشریف فرما ہو کے ہمیں کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بازابتہ طور پر نام کے ساتھ میں پہنچا جاتا ہے رسول اللہ کا فلاہ امتی ہے اس نے یہ یہ کام کیا ہے آپ اپنے کاموں کا جائزہ لیں اور جائزہ لے کر کے تصور کریں جائزہ لے کر کے تصور کریں آلہ حضرت نے صحیح فرمایا تھا دل لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرمِ نبی شرمِ نبی شرمِ نبی خوفِ خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ شرم پیدا کرو یہ شرم پیدا کرو اللہ کے رسول سے شرماؤ میرے آقا علیہ السلام سے شرم کرو انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی جب یہ حیاء پیدا ہوگی زندگی بدل جائے گی سرکار سے غیرت آئے گی تب زندگی بدل جائے گی بے غیرتے کی زندگی بے حیائی کے رات اور دن اور بے شرمی کے صبح و شام ہمیں یہاں پر بھی برباد کریں گے اور آخرت میں بھی برباد کرتے ہوئے نظر آئیں گے اللہ رب قدیر ہمارے دنوں کے اندر جہاں شرم و غیرت اور حیاء پیدا کرے وہاں پر اپنے حبیب علیہ السلام سے شرم و حیاء کا جذبہ عطا فرمائیں